گھوس کھوری یا پھر کرپشن اتنی زیادہ ہندوستان میں بڑھ گئی ہے کہ کوئی بھی سٹیٹ اس کرپشن سے پیچھے نہیں رہی ہے جمہو کشمیر کی بھی بات کرے تو پچھلا کچھ ڈیٹا یہ بھی کہتا ہے کہ جمہو کشمیر بھی پیچھے نہیں رہی ہے کرپشن کرنے میں کافی ایسے ڈیپارٹمنٹس ہیں جس کے اندر کافی بار ایلیگیشنز رکھتے گئے ہیں جمہو کشمیر میں بھی کرپشن کے اب ایسا ہی ایک آج آپ کے ساتھ میں ایک قصہ لے کے آیا ہوں جو ایک بہت بڑا قصہ ہے جمہو میں ایک کرپشن کا اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑا ہے نہیں دیکھیں تو بہت چھوٹا ہے لیکن کارن یہ ہے کہ یہ جو کرپشن ہے نا یہ جو گھوس کھوری ہے اتنے لور لیول تک پہنچ چکی ہے کہ آپ جتنا بھی چاہیں اس کرپشن کے اوپر لگام نہیں لگا سکتے ایک چھوٹا سا قصہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جمہو کی ایک سیکیورٹی سرویسز ایجنسی ہے آر ایل سیکیورٹی سرویسز ان کا آفیس کنجوانی کے بائی پاس ترکوٹا نگر علاقے میں ہے جو کی سیکٹر نمبر دس میں ہے میں ٹھیک اس کے سامنے ابھی کھڑا ہوں پوری کہانی اب آپ کو میں بتاتا ہوں یہاں پر کچھ سیکیورٹی گارڈ کام کرتے تھے تین سیکیورٹی گارڈ ہیں جو ہمارے تک پہنچے ہیں یہ قصہ لے کے جن کا نام ہے سیتا رام بابو رام اور سیوہ رام یہ میرے پاس ان کی اٹنڈنس چیٹ ہے ایک اٹنڈنس چیٹ جو ہے دسمبر کی ہے اور ایک ہے جنوری کی جنوری دوہزار اٹھارہ اور دسمبر دوہزار سترہ اب ان دونوں مہینے کی ان کی جو اٹنڈنس چیٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ تینوں لوگ جو ہیں ڈیلی پریزنٹ رہے ہیں اپنے کام پر لیکن جنوری سے لے کے اب ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا جب آپ کسی بھی جگہ پہ کام کرتے ہیں آپ کی اٹنڈنس لگائی جاتی ہے تو پھر دائتوہ بنتا ہے اس دفتر کا آپ کو تنخواہ دینے کا تنخواہ لینا تو سب کا حق ہے اب کیا ان لوگوں نے اپنے تنخواہ مانگی تو کیا غلط کیا ایک سال ان تینوں لوگوں نے یہاں پر کام کیا ہے اب ان دو مہینوں کی یعنی کی جنوری دوہزار اٹھارہ اور دسمبر دوہزار سترہ ان دونوں مہینے کی تنخواہ آج تک ان کے ایکاؤنٹس پہ نہیں آئی ہے ان کے خاتوں میں آج تک یہ تنخواہ نہیں آئی ہے دو مہینے کی جو کی لگ بگ چھ ہزار روپے سے لے کے سات ہزار روپے تک ہے تھوڑی سی تنخواہ ہے لیکن ان کے گھر کا گزارہ اسی پیسے سے چلتا ہے دو مہینے کی تنخواہ ان کی نہیں آئی ہے چھ مہینے ہونے جا رہے ہیں روزانہ چکر کاٹنا روزانہ فون کرنا روزانہ اس دفتروں کے آگے پیچھے گھومتے رہنا ان لوگوں نے اپنی چپل تک گھسا دی اتنی دھوپ میں یہ لوگ آتے ہیں اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں لیکن شرم نام کی چیز ہی نہیں ہے اس سیکیورٹی ایجنسی کے پاس کہ وہ ان لوگوں کی تنخواہ دے میں آپ کو ملواتا ہوں جو لوگ اس گوہار میں ہیں کہ ان کو دو مہینے کی ان کی تنخواہ مل جائے آپ کا نام کیا ہے بہت سار نام بابو رام بابو رام جی کیا ہوا کتنی دیر آپ نے کام کیا اور کیوں آپ کی یہ تنخواہ نہیں دے رہے ہیں کیا کہتے ہیں جب بھی آپ جاتے ہیں سر ایک سال ہم نے کام کی ہے ان کے پاس ان کی سکوٹی تھی آرمی کے اندر آرل سکوٹی کا نام ہے تو انہوں نے ہمیں بتایا نہیں ہماری سکوٹی چلے گی ہے نہ انہوں نے ہمیں کئی ہی ارجیشٹ کرایا ہم دوسری سکوٹی یہی وہاں پہ چلے گی ہم تو ان سے پیسے مانگنے آتے تھے یہ بولتے آپ کے کامٹ میں ڈالے جائیں گے انہوں نے پھر کارج نکالا ایک دن کمپیوٹر نکالا بولتے ہم نے پیسے ڈال رہے ہیں آپ کے کامٹ میں تو یہاں سین کر دو ہم نے ٹھیک ہے بھئی ڈال رہے ہیں تو سین کر دیتے ہیں ہم سیدھے سادھے لوگ ہمیں اتنی چلاک نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم نے سین کر دی ہے انہوں نے بولا بھئی کل جا کر پیسے نکال لینا ہم جب بینک میں جاتے ہیں تو بینک والے بولتے ہیں یہاں تو پیسے نہیں ہیں پھر ہم یہ بولتے ہیں دوسرے تیسرے دن جاؤ پھر ڈال جائیں گے ہم پھر کہ نئی سار پیسے نہیں وہ ہم پہ پہ پہنچے پھر ایک دن ہم نے ان کو پھونٹ کروایا بینک سے بینک والے نے لیشت نکال لی ان میں سے ہم تین آدمی کا نام نہیں آیا دس آدمی اور سے ان کا نام آگیا تو یہ سر پھر اس سے آگے پھر ہم کو ڈیٹیں دیتے رہی یہ پھر لاشت ہم نے ان کو پھونٹ کیا یہ بولتے ہیں جہاں جانا اپنے جاؤں ہم نے جانے کے پاس آپ کا کیا نام ہے سیدھر آم جی آپ کا بھی سیم ہی کہانی ہے آپ جب یہاں فون کرتے تھے یہاں آتے تھے کیا کہتے تھے یہ لوگ ہماری چپلیں گز گئی ہیں اب بھوڑ بولتے ہیں ہاں جی ڈال دی جائے نکال لو جاگے ادھر جاؤں تھے کھاتا کھال لی بولتے آئے نہیں پیسے یہ بات کرتے تھے یہی روز روز یہی ڈال دیتے انڈ میں بولنے ہم نے جاؤ جو کچھ کرنا کر لو ہم نے نہیں دینے پیسے تو مہینے کی تنکوہ اور چھے مہینے لگے آپ کو بھی تک ملے نہیں ملے سار نہیں ملے نہیں ملے کیا گوہار لگاتے ہو آپ اس ٹیم تو گورنر رول ہے سرکار تو یہاں پر ہے نہیں گورنر رول ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے گورنر صاحب سے میں یہی دکاس کروں گا گریب آدمی کے پیسے نہیں مرنے چاہیے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی کھانا مانگتے ہیں وہ مکتو تھوڑے کوئی دیتا ہے سارے اتنے تنے مچھر تھے وہاں جامنے ہم نے رہنے کا کوئی جگہ نہیں تھی تو بارس ہوتے تھے ہم کبھی ادھر گھومتے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے ہماری قدر نہیں لاتے ایک بھی چھوٹی ہماری کبھی نکلے تینریس میں سے تو یہ ہمیں پوچھنے پر ان کو کبھی کمپلین آئی ہوگی آپ نے جو فون پر بات کی آپ نے فون کی ریکارڈنگ کی ہے میں کوئی سنا سکتے ہو ایک منٹ لاؤ ذرا یہ فون ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جب یہ فون کرتے تھے تو فون کے اوپر ان کو کیا ریسپونس ملتا تھا آپ پلے کر دیجئے یہ آپ سنیے میں بیстрی دو تین دن سن چھٹی چلی米 ہے آپ کو چھٹی ہے جی ہاں تو یہ کام کمکارا میں اس دل رجل دو تین عام صورت میں دیکھتا ہوں ہاں سر آجیں سولھاoked чи کیااں جی آپ کہاں ستواری والے آپ کبھل نہیں ہاں جی آجی ستواری والے ستواری میں دfur ہاں جی جی میں بندے کر دل جا کہتا جھو دو تین دن سن چھٹی چلی米 ہے دنات Semaly یہ ایک پہلی ریکارڈنگ ہے جو ان کے ساتھ بات ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک دوسری ریکارڈنگ بھی ہے وہ بھی سناتے ہیں آپ کو کہ اس کے بعد کیا بات ہوئی انہوں نے جس طرح سے ٹائم دیا کہ بھئی منڈے کو بات کریں گے اس کے بعد جو بات کی وہ آپ سنی ہے ہلو سر جی بہ رہا رہ ہوں جی یلijo بولو جی یلojی بھی تک تو عائی کرسے ہیں ہمارے ڈاز کی جی سر دیکھو جے ڈالنے سے بتا دو آپ نے نہیں پھولا تھا آپ کو اگر آپ کو پتا ہے جب بول لے اور نہیں پڑھنے تو بتا دو سے بار بار فون کی نہیں آپ بتا دو نہ ڈالنے یا نہیں ڈالنے آپ میرے کو بتا دو ایک بار اچھا نہیں ڈالنے نہیں ڈالنے پھر میں میڈیا کے پاس جا رہا ہوں یہ آپ نے سنا جو ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اب سوال یہ ہے کہ صرف دو مہینے کی تنخواہ ہے ان کی تین لوگوں کی اگر بات کی جائے دو مہینے کی میرے کھال سے آپ کی اگر چودہ سے پندرہ ہزار روپے ایک بندے کی سیلری بنتی ہے تو تین لوگوں کی اگر بات کریں تو اگر ہم ایوریج لے کے چلے پندرہ ہزار روپے کے حساب سے بھی تو پہنٹالیس ہزار روپے سیلری بنتی ہے جو یہ سامنے ہے اب آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ ہے سیکیورٹی سرویسز آرل سیکیورٹی سرویسز کا آفس جہاں پر یہ لوگ کام کرتے ہیں اور یہ لوگوں کو جو ہے ان کے جو ہے تنخواہ نہیں ملی ہے دو مہینے کی تنخواہ کے لیے یہ لوگ جو ہیں چھے مہینے سے انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو دو مہینے کی جو ہے تنخواہ ملے گی یہ حالت ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم کرپشن نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے گریب آدمی کا پیسہ کس طرح سے ایک سیکیورٹی سرویسز کے لوگ جو ہیں کس طرح سے کھا رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ لوگ بچارے پریشان ہو چکے ہیں کافی جگہ بھی جا چکے ہیں کیا آپ نے کوئی پولیس میں کمپلین وغیرہ کی نہیں سار ہم نے کہیں کمپلین نہیں کی ہم صرف آپ کے پاس آئیں پولیس کو کمپلین کیوں نہیں کر رہے آپ لیکن ہم نے سوچا جو ایسے مان جائیں گے دے دیں گے پیسے لیکن یہ لوگ نہیں سنجھے پھر ہم نے بولا ہم میڈیا کے پاس جائیں گے بولتے جاؤ جس کے مردی پاس جاؤ سار اس لیے ہم آپ کے پاس آجے تو آفس وغیرہ میں یہ کبھی آپ ان سے باتتے ہیں بہت بار گئے سار تو کیا کہتے ہیں آفس میں جب جاتے ہیں بولتے ہیں کل ڈال جائیں گے پیسے کل نکال لینا جب کل جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ نہیں ملتا ہے چلیے اب ہم ایک چلتے ہیں ہم شب کیوں کچھ ہیں انہیں دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں جو ان کا یہ جبنیوین کیس ہے ان لوگوں کو پیسے کیوں نہیں مل رہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیںatu 啊 security services کا office ہے جہاں پر یہ تین لوگ ہیں جن لوگوں کو پیسے نہیں مل پا رہے ہیں پہلے چلیئے آپ چلیئے آب بات کیجئے ج Speaks nicht مل رہے ہیں یہ آرل services کا جو office ہے اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ گریب لوگوں کے ساتھ کس طرح سے جو برتاب کیا جاتا ہے اور کیوں ان لوگوں کو پیسے نہیں دیے جا رہے ہیں ایکسکیوز می ایکسکیوز می کون ہے یہاں پہ آفس میں ایک من بلا دیں گے یہاں پہ یہ جو دو تین لوگ ہیں یہ آئے ہوئے ہیں ان کو سیلری نہیں مل پا رہی ہے آپ کے یہاں پر کام کرتے تھے دو مہینے سے ان کو سیلری نہیں ملیا آپ ہی بات سنیں ہیں کیا آپ نے پہلے میرے سے کنفرم کیا سیلری ملی کی نہیں ملی ہم وہی کنفرم کرنا ہے آپ یہ اب کنفرören ان دونوں کو سیلری مل گئی ہوا ہے اور میں آپ کو Schritt اے این ہی پا رہے ہیں کہ آپ نے ان سے سیلannie کروایا ہے لیکن ان کے ایڈو ایکنڈ میں پیسے نہیں آیا ہم نے اکورڈ کی ان کو میں نے کیش سلو دیا ہے ان کو میں نے کیش سلو دیا ہے وہ انہوں نے بولا کہ آپ نے سائن کروالی ہیں ان سے بینا بولے کوئی سائن نہیں کرتا نا کچھ ہوتا ہے آپ ان کو بتائیں کیا ان کو سالی نہیں ملی اگر ان کو نہیں سالی ملی تو یہ کتن دیر کی سالی ہے آپ کی دو مینے دو مینے کی تو یہ دو مینے کی سالی بینا کو کام کرتا ہے سر آپ میری بات سنیے ایک سیکند آپ میری بات سنیے یہ ٹھیک ہے آپ میری کمپنی کا نام لے رہے ہیں جیسے بھی چل رہا آپ کو پہلے چاہیے میرے پاس آؤ کنفرم کرو اس بات میں وہی کنفرم کرنے ہی آگا لیکن یہ کنفرم کر رہے ہیں جو بھی دے رہے ہو لیکن اس میں آپ کے پاس کیا کمپنی صحیح نام ہائلائر کرو آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ آپ نے ان کو سالی رہی دی آپ یہی پہ لے آئیے ہیں باہر ہی لے آئیے ہیں کوئی بات نہیں ہم ویٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو سالری ملیے جیسے یہ کہہ رہے ہیں سر وہ اس نے پی چلی ہوتی تھی تو ہم کو بار بار پوچھتے ان کو ہم کیا یراز ost ہی ان نے بار بار ڈولا ہے بینک میں ڈالے ہیں دکھو ہمارے کاؤنْڈ لше کتنے بار چھا لیا ہم نے یہ دیکھو آپ پہلے یہ بتائیے آپ ڈالتے ہیں یا آپ کیاش دیتے ہیں ہم ہماری اکانڈ میں سلی آتی ہیں آپ ان کو ڈالک مارک مو Festival میں بول کر هناکہ میں اتڑا ہوا میرے کانڈ میں ، قائچ چلی دیا ہے یہ دیکھئے لیکن آپ پہلے تو اکاؤنٹ میں ڈالتے رہے ہیں یہ ان کے پاس کیونکہ ہمارا وہاں پہ پوائنٹ ہو گیا ختم جہاں پہ ہمارا کام چل رہا تھا ستوالی ہم کام کر رہے تھے پوائنٹ ختم ہو گیا جب ہمارا پوائنٹ ختم ہوا ایون کی ہماری وہاں پہ کم سکم ساتھ آر لاکھ سالی پسی دی پیمنٹ ہماری وہ یہ بھی جاتے ہیں جب ہماری پیمنٹ وہاں پسی اس ٹائم پہ کسی کا کوئی ریاکٹ نہیں تھا جب ہماری اگر آپ پہلے اکاؤنٹ میں ڈالتے رہے ہیں پھر بعد میں کیش کیونکہ ہمارا کیونکہ ہمارا وہاں پہ پوائنٹ ہو گیا لیپس ختم ہو گیا ہمارے جنرلی میں ختم ہو گا تھا جنرلی میں ختم ہو گا اس کے بعد میں جب ہماری وہاں پہ کہنا آپ نے سیلری دے دی بلکل دی انہوں نے سیلری دی دی نہیں سر جوڑ بور نہیں یہ دیکھ لیتی آپ یہ دیکھ لیتی اگر آپ کو پڑھ لیتی میرے پاس میں یہ دیکھ لیتی کسی ہے کیونکہ یہ اپنے سیلی دی کیا ہے سینسر میں نے کیے انہوں نے میرے کونڈ نمبر دکھایا کمپورٹر پہ پہ آج آپ کے پیسہ لیے ہم ڈال رہے ہیں کل پیسے نکال لینا ہم نے انہوں نے بولا پڑھو لو ہم نے ان کے اوپر چکین کیا اب یہ دوکھے باز ہیں ہم تو تھوڑی دوکھے باز ہیں مچھر منا ہے سموزہ ساڑی کوٹھوڑا سیترام جی اچھا آپ کے نا انہوں نے فون پہ بھی ریکارڈنگ کیا ہے آپ ایک بات فون کی ریکارڈنگ دکھائیں مجھے کوئی دکھائیں آپ کو کبھی میری سائیڈ سے دکھائیں سب کچھ کلیئر چل رہا تھا ایک بار میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے رل سیکیورٹی والوں نے ہم آپ کا بھی پکش رکھ رہے ہیں ایسی بات نہیں کہ آپ کا پکش نہیں رکھیں گے ایک بار کلوز کر کے دکھائیں گے رل سیکیورٹی کا جو کلیرنس سیٹیفیکیٹ ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے ہندی میں بھی لکھا ہے اور انگریزی میں بھی لکھا ہے ہندی والا بھی اور انگریزی والا بھی آپ کو پڑھ کے دکھاؤں گا میں بابو رام نیلگ بھگ ایک سال کے لیے اب بھی دیکھ لیجے میں صحیح پڑھ رہا ہوں ایک سال کے لیے سرکشا گارڈ کے روپ میں رل سیکیورٹی سرویسز پرائیوٹ لیمیٹڈ کے ساتھ کام کیا ہے مجھے کمپنی کے لیے کوئی لمبت بکایا نہیں ہے یہ کمپنی کو پورا منظوری پتر ہے میرا منظوری پتر ہے کہ میرا کوئی بھی لمبت پیسہ کمپنی کے پاس نہیں ہے اور نیچے ان کے سائن ہے یہ انہوں نے لکھا ہے اب ان کا جو ایلیگیشن تھا کہ کمپنی نے پیسے نہیں دیا ہے کمپنی کی طرف سے ایک پارٹ ان کا کلیر ہو گیا کہ انہوں نے ان سے سگنیچر لیے ہو یہی کنفرم کرنے ہم آپ کے پاس آئے تھے اب آپ کا کہنا ہے کہ ان سے سگنیچر کرا لیے ہیں انہوں نے کچھ آپ کی ریکارڈنگ بھی کر کے رکھی ہوئے سر میری بات سنیئے سنیئے میری بات سنیئے جب کوئی بندے نے کسی کو پر ایلیگیشن لگانا ہو جب کچھی بھی کرنا ہو ابھی میں کسی کو فون کر رہا ہوں میں کسی کو پر فون کر رہا ہوں اس کو بولا یہ ہے وہ ہے جیسے بھی کر دیا میرے پاس اس ٹائم جتنے بھی گارڈ لگیا میرے پاس بڑے فون آتے ہیں میرا کام نہیں ہے فون سے اٹھانے کرنا ہمارے فیلد افسر ہے وہ سارا دیکھتے ہیں جب بھی میرے کو فون کرتا ہے اور کہیں گے ایسے بندے ہیں کہ میں بعد میں کنفرم کر دوں گے سار میرے کو اس بندے کا فون آتا کیا وہ بندہ ہمارے پاس کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے لیکن سر ایک سید میرا بھی سوال ہے کہ اگر آپ پہلے ایک آنٹ میں ڈالتے رہے ہیں پیسے اور پھر گیا پڑ گیا تھا بیچ میں گیا پڑ گیا تھا اور ان کو ہمارے جنرلی ختم ہو گیا سنیئے 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 گئی تھی آپ کی کیوں نہیں گئی جنابیانی جب یہ اٹھا ٹائم میرے پاس جوندے پہنچ گئے جب اٹھا ٹائم میرے پاس پہنچ گئے ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لوگ جوٹ بولیں گے یہ بھی لوگ جوٹ بولیں گے ایسا بھی نہیں ہے کہ کمپنی جوٹ بولے گی اور کمپنیر کو جب سال لیر سال سیل کو دے رہی تو کمپنیر نہیں دے گی سر اب آئی تو نہیں کوئی بگر سکتا اب آئی تو پکنے جا سکتی گے سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے الگیشن لگائے ہیں کمپنی کے اوپر اور کمپنی کے طرف سے ایک چیز کلیر کی گئی ہے کہ انہوں ان کو پیسے ملے ہیں لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو پیسے نہیں ملے کی ان سے سائن کروائے گئے تو یہ بولا گیا تھا کہ اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیں گے لیکن اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ڈالے گے آپ نے لاسٹ اکاؤنٹ چیک کیا اپنا کی پیسے نہیں آئے ہوئے جزید دیکھو دس آدمی کے لیستے ہیں کہ انہوں نے نہیں ہے کہ انہوں نے دس آدمی کے نام سے ملے کے پیسے ہمارا میں دائی ہوں لیکن اس کا مطلب کی پہلے اگر آپ کے اونٹ میں ڈالتے تھے تو بعد میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گیپ کی وجہ سے بات سنی ہے میں نے بات سنی ہے پتہ کیا ہے میں آپ کو سیدھا کلیر لپتاتا ہوں کہ ان بندوں کا سب کو کلیر ہو چکا ہے کوئی دکت نہیں ہے ایون کی انہوں نے میرے ساتھ بڑا اچھا کام کیا بڑی دیر سے کام کر رہے تھے لاس میلیگیشن لگا مجھے وہ بھی بڑی اچھی خوشی ہوئی جو لاس میل میں یہ چیز کیا تو ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارا بیسے بشواس ختم ہو جاتا ہے اگر یہ میرے پاس ہتنی دیر سے کام کر رہے تھے definitely pay مل رہی تھی تب ہی کام کر رہے تھے اور اگر ابھی یہ چیز ہوگی اور اگر کمپنی کیا لے گی چار پاس ہیزار پی یہ ہی لے گی مطبع ہم اسی کے لئے لائے گی ہم چار پاس ہیزار پی ان بندوں سے لیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسی بات ہے تو آپ لوگوں نے کسی جگہ کمپلین کی پولیس یا لیور کمیشنر ہم نے ان کے اوپر بسواس کرتے رہے یہ ہم کو بیجتے رہے ہم یہاں آتے رہے یہ بینک میں بیجتے رہے بینک میں کوئی پیسہ نہیں پہنچا ایک کونڈ میں بولتے پیسہ ڈال دیں گے انہوں نے نہیں ڈالا سین ہم نے اس لیے کی ان کے اوپر چکینڈ کی ہم نے اماندار آدمی ہیں اچھے آدمی ہیں لیکن یہ بیمان آدمی ہیں اپنے آڈیو ریکارڈنگ ہیں اس کے بارے میں کیا بولیں گے میرے پاسو فون آتے ہیں سر ہو سکتا ہے مجھے ہی نہیں پتا کس کا فون آتا ہے اگر ان کا نمبر میرے پاس سیو ہے یا مجھے وہ پتا میں کون بندہ بول رہا ہے وہ چیزیں لگ سے ہوتی ہیں ایسے وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں میرے پاس دوسرے بابوراں بھی ہیں اپنے اپنے ستواری میں کام کرتے تھے تو انہوں نے بولا ہاں بالکل تو پھر آپ نے پہچانا بھی ہے کیونکہ ہم نے بھی سنا ہے وہ آڈیو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ چیزیں تو پھر آپ اس میں آڈیو میں تو بول رہے ہیں کہ اگر نہیں آیا تو کوئی بات نہیں دیکھ لیں گے سرم مجھے تو نہیں پتا ہے جب بندہ میرے پاس آئے گا ابھی تو پتا چلے گا میرے کتنے بندے ہیں اب آپ کو پتا چل گیا کہ آپ نے ابھی مجھے پتا چل گیا ہے یہی بندہ ہے بائی فیس میں اس کو جانتا ہوں بائی فیس اس کو جانتا ہوں سار میرے پاس اور بھی بابو رام ہے اور بابو رام ہے اگر یہ بندہ میرے پاس آئے ابھی اگر یہ بندہ بھی میرے پاس آئے مجھے پتا چل گیا آپ نے ماننا ہے ستواری سے پھر آپ نے پہچاننا ہے ستواری والوں کا میری بات سنیئے جب ستواری والوں کا میکنلی پوائنٹ تھا میکنلی پوائنٹ تھا وہاں پہ جب کلیر بھی ہو گیا اگر کسی کا کوئی ایلیگیشن ہو یہ بھی ہوتا ہے کسی کا ایلیگیشن ہوتا ہے کسی کا رہ جاتا ہے اب آپ کسی اس کو کلیر کیسے کریں گے ابھی کلیر ہو جائے گے بیٹھ ابھی کلیر ہو جائے گے میں ان سے کلیر کروں گا ان کے ساتھ تیسرا ایک اور بندہ تھا کیا نام مجھے سیوارام تین بندے ہیں تینوں میرے پاس آئیں یہاں پر اسی دیم کلیر کر دیتا ہے ان کا آپ نے تو کہا پیسے دے دی ہیں پھر کیا کلیر کرنا ہے ان کے دماغ میں وہ چیز بٹھانی ہے کمپنی ساتھ ابھی یہ بندہ ہے یہ میرے کو یہ چیز بول ہے کہ یہ بہیمان ہے یا کچھ بھی ہے ہمارے سے ایک سیگن ہمارے پاس سے یہاں سے اتنی اپنے روزی روٹی کمائی جو بھی کیا لازم میں یہ ایلیگیشن لگ رہے ہیں ہمارے یہاں پر اگر سیلری کسی کی بائی چانس بائی چانس رکے وہ کیوں رکتی ہے اس کی یونی فام اس کے پاس کمپنی کا ڈاٹا اس کے پاس رہتا ہے ابھی انہوں نے وہ باقی چیزیں واپس نہیں دیا وہ مجھے نہیں پتا ہوتا وہ ہمارے جو فیل اف سباہ ان کو پتا ہوتا ہے اس کا مطلب اگر اگر نہیں دیا تو اس کا مطلب پھر ڈیوز رکھے ہوں آپ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں یہ سائن کروالی ہیں ڈیوز دے دی ہیں ان کا ہوگا تو ڈیو ہوگا لیکن ان کا تو کلیر ہے میں باقی ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈیوز کلیر کر دی ہیں اب آپ بول رہے ہیں کہ اگر ان کا کوئی چیز نہیں ہوگی تو نہیں ہوں گے تو پھر آپ نے سائن کیسے کروائے ہیں اگر آپ کو پتا ہی نہیں ہے اگر آپ بات کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ جس کے رہتے ہو اس کی نہیں جاتی ان کا تو کلیر ہو چکا ہے ان کا سٹف آگیا ان کا کلیر ہو گیا اگر کوئی بھی ای بی سی دی کوئی تیسرا بندہ آگر اس کا نہیں ہو نہیں آیا ہو تو وہ رہتا ہے بلکل بڑا سوال یہ ہے کہ جو رل سیکیورٹی کے اوپر جو انہوں نے بات کی ہے ایک چیز اچھی ہے کہ کلیر بھی ہو گیا انہوں نے اپنی طرف سے ایک چیز کلیر کر دی ہے کہ انہوں نے ان کے سگنیچر لیے ہوئے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ایسی کافی چیزیں جمعوں میں ہوتی رہتی ہیں لیکن کچھ لوگ پہنچ پاتے ہیں میڈیا کے پاس اور کچھ نہیں پہنچ پاتے لیکن پھر بھی اگر کچھ بھی اس طرح کی چیز آتی ہے تو لیبر کمیشن جو لیبر آفس بنا ہوا ہے وہ اسی لیے بنا ہوا ہے تاکہ ایمپلائیز کا اگر کوئی بھی اس طرح کی دکت آتی ہے تو وہ ایمپلائیز وہاں جا کے اپنی کمپلین کر سکے تو اگر جنتہ جاگ روک نہیں ہے ایسی چیز کو لے کر تو ضرور جاگ روک ہو جائے آشیش کولی کیمرہ میں آشوک چلوترہ جی کے ساتھ جے کے میڈیا کے لیے